موسیقی موسیقی مدر پردیش کے دارے پر راحل گاندھی ویدیشا کے بعد ٹیکم گڑھ کے کھرگاہ پر پہنچے اس داران سبحہ کو سمبودھت کیا موسیقی 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 دونوں بیٹھے اور ندی کے پار چلنا چلنے شکل ہو گئے راستے میں سوپ والا آدمی مچھوارے سے کہتا ہے بھائی ایک بات بتاؤ تم گنیت جانتے ہو تو مچھوارا کہتا ہے ساں میں تو اچھی بتاتا ہوں مجھے میں گنیت تو نہیں سیکھا بھائی تو گنیت نہیں جیزی کے ہو کیسی زندگی جی رہے ہو مچھوارے نے کہا ساں مجھے موقع نہیں ملا تھوڑی دیر بعد سوند والا کہتا ہے بھائی ایک بات بتاؤ تم انگریزی بولتے ہو مچوارے کہتا ہے سام میں انگریزی تو بھی بولتا ہوں انگریزی نہیں سیکھا تو کہتا ہے بھئی تم زندگی میں کیا کرتے ہیں تم انگریزی نہیں سیکھے تھوڑے دیر بعد پھر سے پوچھتا ہے کہتا ہے سائنس سمجھاتے ہیں تمہیں مچوارے کہتا ہے سام میں نے سائنس نہیں پڑھی تھوڑی دیر بعد پانی بڑھتا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا پانی بڑھتا شروع ہوتا ہے تو مچوارے سمجھتا ہے بھائی تم تیرنے جانتے ہو کیا سمجھتا ہے نہیں جانتا مچوارے کہتا ہے نیبھل جاتا ہے سوپ وادر گھول جاتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو مچوارے ہیں مچھلی کا پورا پورا پیسہ آپ کے جیب میں جائے گا کرٹیکٹر کے جیب میں ہی جائے گا دیکھئے میں نے پیسے ہی سے شروعات کی میں نے کہاں جو مچواروں کا حق ہے کون کو ملنا چاہیے دو طریقے کے سرکار ہوتی ہے ایک سرکار جو سارا کا سارا کام سوٹ بھوٹ مالوں کے لئے کرتی ہے ارب پتیوں کے لئے کرتی ہے اور دوسری سرکار کونگریس پارٹی کی سرکار جو کسانوں کے لئے مزدوروں کے لئے چھوٹے بھوٹ پاریوں کے لئے مچواروں کے لئے یوباؤ کے لئے کام کرتی ہے آپ کے سامنے نیند میں ہے آپ کو یا کونگریس پارٹی کسانوں کی مزدوروں کی چھوٹے بھی اپاریوں کی مچواروں کی سرکار چننی ہے یا پھر ارب پتیوں والی سرکار چننی ہے ارب پتیوں والی سرکار چننے سے نہ کسان کو فائدہ ہوگا نہ مزدور کو فائدہ ہوگا صرف برشتہ چار ہی برشتہ چار ہوگا بھائیوں اور بہنوں یہ منتری جو ہے تمہار اس کے بیٹے کا اپنے ویڈیو دیکھا ہے دیکھا نہیں دیکھا ویڈیو کھول پر بیٹھا ہے پتہ نہیں کہا ہے امریکہ میں کونسے دیش میں ہے کسی دلال سے بات کرنا ہے اور دلال اسے کہہ رہا ہے کہ بھئیہ سو کروڑ ہمیں یہاں بیٹھنے ہیں آپ کے بینک اکامٹ میں پچاس کروڑ آ جائیں گے بیس کروڑ آ جائیں گے پندرہ کروڑ آ جائیں گے بھائیوں اور بہنوں یہ تو پیسہ چوری کر رہا ہے دیپارٹمنٹ پیچھے بیجا کو مر کے نائے ویہاپم سکیم ہوا ایک کروڑ یوان کو نقصان ہوا چالیس لوگ مرے ناریدر مہدی جی نے کچھ ایکشن لیا شمران جی نے کچھ ایکشن لیا پہلا پردیش ہے جہاں پہ مرے ہوئے لوگوں کا ہسپتال رہلاد ہوتا ہے دیکھو بیجے پی کی ٹیکنالوجی دیکھو مردوں کا علاج چڑھ رہا ہے مدھی پردیش میں پہلا پردیش ہے ایمی بی ایس کی سیٹ پکتی ہے پٹواری ایکزام سکیم ہوتا ہے بچوں کا یوں کھانا ہوتا ہے جو سکول پہ ملتا ہے وہ پیسہ چوری ہو جاتا ہے مگر یہاں پہ بی جے پی کی چیف منسٹر بی جے پی کے چیف منسٹر ہندوستان کے پرداندر کے ایک شب نہیں پھولا مرے پہنگی جی نے وائدہ کیا تھا پہنڈالاک مالا کیا تھا نہیں دے پہنڈالاک ملے گریبوں کو مدھی پردیش میں ایک پیسہ نہیں مل سکتا مگر اگر آپ کا نام حضانی ہے لاکھوں کروڑ روپے ارم پتیوں کو نریندر مہدی جی نے اور شب چارل چوہان چیرے دیئے چھتیز گھر پارس کا پردیش ہے مگر پردیش سے دور نہیں ہے چھتیز گھر میں ہماری سرکار ہے چناؤں میں چھتیز گھر میں ہم نے گیارنٹی کی تھی دھان کے لیے دوہزار ماتزو روپے ملے گا آج تک چھتیز گھر میں کسان کو پچھت سو ملنا تھا اور ٹین ہزار دو سو تک جائے گا وہ ہم نے کہہ دیا ہے کسانوں کا کرزہ ماف ہوا چھتیز گھر میں کسانوں کا کرزہ ماف ہوا مہلاوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں مہدوروں کو دس ہزار روپے دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے وائدہ کیا تھا مجھے پردیش کی جنتہ سے کسانوں سے ہم نے وائدہ کیا ہماری سرکار آئے گی تو کرزہ ماف ہوگا جیسے ہی ہماری سرکار آئے ستائیس لاکھ کسانوں کا ہم نے کرزہ ماف کیا تھا یہاں پہ بھولئے مات ستائیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف کیا اور وہ سرکار جس نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا اس سرکار کو بی جے پی نے آپ سے چھوڑی کیا آپ نے بھائیوں میں نو پات سال پہلے بی جے پی کو بھول نہیں دیا تھا چناؤ جتایا تھا آپ کو یاد ہوگا بی جے پی کے لوگوں نے ان کے بڑے بڑے عدیوپتی مکروں نے کانگریس پارٹی کے ودایتوں کو پیسہ دے کر آپ کی سرکار چوری کی تھی بھولیا مات اس کو یہ بی جے پی کی سرکار نہیں ہے یہ چوری کی سرکار ہے اس سرکار میں اٹھانہ ہزار کسانوں کے آتا مدیہ پہ روائی ہے بھائیوں اور بہنوں پچھلے اٹھانہ سال میں اٹھانہ ہزار مدیہ پردیش کے کسانوں نے آتا مدیہ کی ہے آج مدیہ پردیش میں بھکاکی دیش میں پہلی بار کسان ٹیکس دیتا ہے بارہ پرسنٹ ٹریکٹر پہ اٹھانہ پرسنٹ پیسٹسائیڈ کے لیے پانچ پرسنٹ جی ایسٹی کے لیے جی ایسٹی خات پر پہلی بار ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں پہ بھیڑ ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جی ایسٹی سے کسی کو فائدہ ہو ایک بھی اپنی کہہ سکتا ہے ہاں مجھے جی ایسٹی سے فائدہ ہوا ایک کوئی نہیں ہو اچھا ایک کون بات بتاؤ لوگ بھتی سے یہاں کیسے کو فائدہ ہوا اچھا اور بتاتا ہوں جب ہماری یو پی اے کی سرکار تھی ہم بندل کھٹ پیکج لائے ساتھ ہزار کروڑ روپے کا پیکج ہم نے میں نے کامریس پارٹی کی سرکار ہم نے بندل کھٹ کو دیا تھا ادھر پردیش اور مدھی پردیش میں سات ہزار کروڑ روپے اس کا آپ کو ایک روپیا نہیں ملا ایک روپیا نہیں ملا پورا کا پورا پیسہ سچائی میں نہیں گیا کسانوں کو نہیں ملا مدلون کو نہیں ملا پورا کا پورا پیسہ بی جے پی کے لوگوں نے آگئے پورا پورا پیسہ جو آگئے تھا جس سے کسانوں کو فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ پورا پورا پیسہ گیا بھائیوں 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 یہ آپ کا پیسہ ہے موٹرسائیکل کے لئے پیٹرول گھریتے ہو آپ جس کے ڈالتے ہو آپ کا پیسہ کچھ کچھ گھریتے ہو گھریتے ہو گھریتے ہو گھریتے ہو چھپس کا پیٹر گھریتے ہو جیئے اس کے آپ کا پیسہ جاتا ہے آپ کے جے پیسہ جاتا ہے اور شمراج چوہان جی اور نریندر مہودی جی پیسے کو عرب پتیوں کو دے دیتے ہیں بھائیوں اور بہلوں نریندر مہودی جی نے چودہ لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کے عرب پتیوں کا کرزم آگ دیا چودہ لاکھ کروڑ آپ کا کتنا کرزم آگ دیا ایک ایک روپیا نہیں تو ہماری سرکار یہاں آئے گی تو آنے والی ہے سب سے پہلا کام ہمارا مجھا پردیش کے کسانوں کا کرزم آگ کرنے کا ہوگا دو لاکھ روپے تک کلون آپ کے باپ کرتے میرے گی کسان کو گہوں کے لیے دو ہزار چھے سکا روپے پردی کھنٹل ملیں گے اور اس کو ہم آستے آستے تی نزار روپے پردی کھنٹل تک کمگر سے منو سنکی رپور موسیقی